بسم اللہ الرحمن الرحیم پینتیس روپے فی لٹر بڑھا دی گئی دنیا میں عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیوم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کل ہی کم ہوئی ہیں لیکن مریون واشریف صاحبہ نے پاکستان آتے ہی پیٹرولیوم کی قیمتوں میں پینتیس روپے فی لٹر اضافہ کروا دیا ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں اگر پیٹرولیوم کی قیمت ایک ڈالر بھی کم ہوگی تو اس کا ریلی پاکستانیوں کو دیا جائے گا لیکن آج عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیوم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت پینتیس روپے لٹر یک موشت بڑھا دی گئی ہے اور یہ سلامی دی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی ٹیم کو جس نے آج یا کل پاکستان میں آنا ہے ان کے مطالبے پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیوم کی قیمتیں کیا ہیں صرف آئی ایم ایف کے مطالبے پر پاکستان میں پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور اس پر عوامی سطح پر کسی قسم کا جو رد عمل آنا چاہیے وہ نہیں آیا اس لیے اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پیٹرول کو جتنا بھی مہنگا کر دیں قرائے جتنے بھی زیادہ کر دیں پاکستان میں جتنا بھی زیادہ مہنگائی کا طوفان آ جائے کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا اور پھر وہ اتحادی جو عمران خان کو دو روپے پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر اتحاد چھوڑنے کا حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دیتے تھے وہ آج شہباز شریف کی اتحادی ہیں لیکن کسی قسم کا احتجاج نہیں کر رہے ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی ہیں دبی دبی آواز میں کہا جا رہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ رہنے پر نظر سانی کریں گے یہ ایمکی ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ کو واپس لیا جائے اگر اضافہ واپس نہیں لیا جاتا تو بھی ہم اسی تنخواہ پر نوکری کریں گے یہ ایمکی ایم کیا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے تو باقی مریو نواز شریف صاحبہ پاکستان آئی تو جیس طرح سے ان کا استقبال کیا جانا تھا جیس طرح سے دعوے کیے جا رہے تھے جیس طرح سے کہا جا رہا تھا تو اس طرح سے لوگ ناظرین کیا وہاں پہ پہنچے ہیں ان کی طرف سے دس لاکھ کا کہا جا رہا تھا آپ بھی نہیں کی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ تیس ہزار لوگ تھے پینتیس ہزار لوگ تھے لیکن اصل میں لوگ وہاں پہ کتنے تھے یہ پی ٹی ایس سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پار جتنے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ زیادہ ہیں یا پھر مریم نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جانے والے وہ لوگ زیادہ تھے مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پہ جو تقریر کی وہی پرانے الفاظ تھے وہی پرانی باتیں تھے عمران خان کو گالیاں تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے تبرہ کیا جا رہا تھا البتہ مریم نواز شریف صاحبہ میں اگر کوئی نیاپن ہے تو پھر ان کا چہرہ کچھ نیا نیا تھا ان کے چہرے میں تبدیلی آئی ہے ان کے الفاظ میں تبدیلی نہیں آئی کیونکہ وہ گئی ہی پاکستان سے سرجری کروانے کے لیے تھی تو معمولی سی چھوٹی سی سرجری کروا کے آئی ہیں جس پر بڑے اخراجات ہوئے ہیں تو ہمارے لیڈر کیس طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یہاں پہ مریم نواز شریف کے دادا اور والا صاحب نے ایک شریف کمپلیکسٹی بنایا ہوا ہے بہت بڑا ہسپٹل ہے اتفاق ہسپٹل بھی ہے وہاں پہ لوگوں کا علاج ہوتا ہے فیصے لی جاتی ہیں لیکن اپنا علاج کروانے کے لیے یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں شیخ رشید کے بعد عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے مارنے کے لیے مجھے قتل کروانے کے لیے آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کو انگیج کر لیا ہے اس پر پپلز پارٹی کی طرف سے بڑا احتجاج کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم معاملے کو عدالت میں لے جائیں گے یہ صرف باتیں ہیں یہ عدالت میں جائیں گے تو بہت کچھ ایکسپوز ہو جائے گا سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کیوں کروانا چاہتے ہیں صرف آصف علی زرداری نہیں اور بھی بہت سے حرکے ہیں اور بھی بہت سے طاقتیں ہیں جو عمران خان کو راستے سے اٹانا چاہتی ہیں وزیر آباد میں حملہ ہوا وہ سب کے سامنے عمران خان نے اس حوالے سے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے تھے اس کے علاوہ بھی کئی طاقتیں ہیں عمران خان کو قتل کروانا چاہتی ہیں اور پھر ان طاقتوں کے لیے کون بندہ سود بند زیادہ ہو سکتا ہے جو عمران خان کو راستے سے اٹا سکتا ہے تو آصف علی زرداری کا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظروں میں ایسا تجربہ ہو کہ ان کی خدمات حاصل کر لی گئیں آصف علی زرداری پر نہ صرف اپنی اہلیہ بینظیر بھوٹو کے قتل کا الزام بھی کچھ لوگوں کی طرف سے لگا جاتا ہے بلکہ بینظیر بھوٹو کے بھائی مرتضیر بھوٹو کے قتل کا الزام بھی ان پر ہے اور پھر کئی اور لوگوں کو بھی آصف علی زرداری کے خاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جج کو اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کروایا تھا کسی کی ٹانگ پر بم باندھ کر اس کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری کا نام سامنے آتا رہتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری کی خدمات ان کے تجربے کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہوں ناظرین اس حکومت کی طرف سے پورے ملک کو پوری قوم کو مہنگائی کی دلدل میں تکل دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دہشتگرد بھی سر اٹھا رہے ہیں کوئی بھی چیز اس حکومت کی کنٹرول میں آتے ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اس حکومت نے اگر کچھ کام کیا ہے تو ایک کارنامہ ہے جس کی بات کی جا سکتی ہے بہت بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کا اس حکومت کا سب سے بڑا یہ کارنامہ ہے ناؤ دس مہینوں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک چیز ان کی انہوں نے جو اب کر دیا ہے اس نے اس حکومت کی شہرت کو مزید بندندیوں پر پہنچا دیا گیا ہے آخرے کار وہ کارنامہ کیا ہے تاریخی کارنامہ جو مدتوں تک یاد رکھا جائے گا راولپنڈی میں ایک کاروائی کی گئی ہے کیا کاروائی کی گئی ہے جس نے اس حکومت کو پستی سے اور روج پر پہنچا دیا ہے راولپنڈی میں ان چارجز بیگرز کارٹ وہ حرکت میں آیا ہے فار ہوا ہے اس کی طرف سے پورے شہر میں بڑی زبردہ کاروائی کی گئی ہے کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے پیشاور 33 بھکاریوں کو گرفتار کیا ہے 33 بھکاریوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں یہ اس حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور جو 54 بھکاری جنیوہ گئے تھے بھیگ مانگنے کے لیے ان کا کیا بنا وہ آزاد پھر رہے ہیں وہ کھلے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اسی شہباز شریف نے اخراجات میں کمی کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے سفارشت پیش کی ہے کہ آپ سینتالیت وزراء کو گھر بھیج دیں کیونکہ پاکستان کے معاملات کو چلانے کے لیے تیس وزراء کافی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کمیٹی کی طرف سے کچھ تجاویز دی گئی ہیں کس طریقے سے اخراجات کو کم کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اپنی بنائی گئی کمیٹی کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف اپنی کبھی نامے کمی کریں کیونکہ ان کے پاؤں کے تلے تو بٹی رہا گیا ہے آئندہ کبھی یہ حکومت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن ابھی یہ حکومت میں آگئے ہیں اور ساتھ ان کے دس بارہ اتحادی بھی ہیں سب کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف جیسے اتحادی کو تھوڑا سا ٹڑا چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے وزیر بنا دیتے ہیں مشیر بنا دیتے ہیں معاونے خصوصی بنا دیتے ہیں اس لیے وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی جس نے اخراجات پر کمی کے حوالے سے تجاوی دینی تھی وہ بھی ملک پر ایک بوجھ ثابت ہوئی ہے میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اور کیمپ آفیس بنانے کی لاہور میں کیا ضرورت ہے یہ تو لاہور میں وزیراعظم کا کیمپ آفیس بنا کر بیٹے ہوئے ہیں مینواز شریف صاحب وزارت عزمہ کے دوران اپنا کیمپ آفیس وزیراعظم کا ایک کیمپ آفیس لندن بھی لے گئے تھے لندن کی بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی کر لیں گے مینواز شریف صاحب لندن سے واپس آئیں گے واپس آئیں گے تو کب واپس آئیں گے کیا واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے میں نے سمجھا کہ مینواز شریف صاحب ایسی صورتحال میں پاکستان واپس آئیں جب ان کی بیٹی کا یہاں پہ دس لاکھ لوگوں نے استقبال کرنا تھا اور وہاں پہ دس ہزار لوگ بھی موجود نہیں تھے جبکہ پورے پاکستان میں مسلم لیگنون کی طرف سے مریو نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کی ایکال دی گئی تھی ناظرین نے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ